بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹی سپون کلونجی، آدھر ٹی سپون دھنیا پورڈر، ایک ٹی بل سپون ہارا لسن یہ میں نے گھر میں ہوگایا ہے میں انشاءاللہ آپ کو ضرور دکھاؤں گی بہت فائدے مند ہے بہت اچھی چیز ہے یہ آٹھ ادھر لہسن کے جوے یہ ہمیں بھگار کے لیے چاہیے آٹھ ادھر گول سوکی لال مرچ یہ بھی ہمیں بھگار کے لیے چاہیے تین ادھر ٹی مارٹر، پانچ سے چھ ادھر ہری مرچے اور ایک شملا مرچ سب سے پہلے ہی سوکی گول مرچے ڈال کے لہسن کاٹ کے ڈالوں گی میں اس کا ہم بھگار تیار کریں گے لہسن کو لال کروں گی پھر بعد میں زیرہ اور کڑی پتہ ڈالے گا اس کو میں نے لال کرنے رکھ دیا اتنے میں اپنے ڈیمارٹر کاٹ رہن ہوں یہ یہ ہمارا لال ہوگی ہے لہسن میں آدھر کپ تیل لیا آپ کی مرضی ہے آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں کم زیادہ یہ میں زیرہ اور کڑی پتہ ڈالوں گی اس میں میں نے تماتا موٹے موٹے کاٹ لیا ہے یہ جلدی گھل جاتے ہیں تماتا اس لیے میں اس طرح کٹتے ہیں تماتا ڈال دوں گی مسائلہ ڈال دوں گی سارا اس کو پانچ میں ڈھک کے پکائیں گے تماتا سوفٹ ہو جائیں گے تو ہم اپنے آلو ڈالیں گے اور شملہ میں چاخر میں ڈالیں گی تماتا نرم پڑ گئے اب میں اس میں آلو ڈالوں گی پڑ گھل جائیں گے تماتا اور آدھا کپ پانی ڈالیں گی تاکہ اچھی طرح ہمارے آلو گھل جائیں ملچے ہماری ملچے ڈال دوں گی ہرہ دنیا باد میں ڈالیں گے اس کو ہلکی آج کر دیں گے مکس کر کے یہ ہمارے آلو بھن گئے اب میں جس میں شملہ میٹ ڈالوں گی میں نے اس کو کیوب میں کٹ لیا تھا ہلکا سا دم دیں گے ہمارے نے اس کو کیا ہے ہمارے نے ماڈا پہلے ہے ہمارے آپ کے لئے ہے ہے ہمارے 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 اس چاوال کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں جتنے بھی ٹیماتر کے چلکے یہ نکال دیجئے جتنے ہو سکے کیونکہ اس کا اصل چیز تو ہم نے گھلا دیئے بلکل گھل گیا اس کا مسالہ بن گیا ہے زیادہ ہرہ دھنیاں ڈالیں گے ہمارے آلو تیار ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ ہماری آلو اور شملہ مرس کی سبزی تیار ہے بہت مزی کی بنتی ہے ضرور ٹرائی کیجئے ہم نے اس کو وائٹ چاوال کے ساتھ سرف کیا ہے آپ اس کو چپاتی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں نان کے ساتھ بھی چاوالوں کے ساتھ بہت مزی کی بنتی ہے ضرور ٹرائی کیجئے سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو کمنٹس دیجئے میں ضرور آپ کو جواب دوں گی انشاءاللہ جدا کر اللہ خیر